سپیکر سند اسمبلی آغا سراج دررانی کو گرفتاری کے بعد نیب راولپنڈی آفس منتقل کر دیا گیا رہداری ریمانڈ کے بعد کراچی منتقل کیا جائے گا سپیکر سند اسمبلی کی خلاف اساسجات اور بینامی جائداد کا کیس درج ہے جیالے گھبرانے والے نہیں ہیں سپیکر سند اسمبلی آغا سراج دررانی کی گرفتاری پر سند کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا تمسرہ کہا مردم شماری کا معاملہ جونٹ سیشن میں رکھ کر رون دیا گیا عدالت میں معاملہ جانے سے بلدیاتی انتخابات کرانے میں دیر ہوگی وزیر آزم عمران خان کا انصداد پولیو کاوشوں پر ورکرز کو خراج تحسین کہا ورکرز مشکل علاقوں تک پہنچ کر قومی خدمت سر انجان دیتے ہیں بہترین کارکردگی پر ورکرز کو انعامات دینے کا پلان مرتب کیا جائے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر پینتیس پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک سو چھتر روپے ستتر پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک روپے مہنگا ہو کر ایک سو اناسی روپے پر پہنچ چکا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ڈاکٹر فاروق ستار کی ملاقات ایاز صادق خاجہ صادق رفیق احسن اقبال بھی ملاقات میں شریف ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بات چیت سابق چیف جج گلگگ بلتستان رانہ شمیم کا لندن سے اصل بیان حلفی منگوانے کے معاملے پر پیش رہا فٹرنی جنرل آفس نے پاکستان ہائی کنشن لندن کو خط لکھ دیا خط کی کوپی رانہ شمیم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لطیف آفری دی اور سیکرٹری وزارت خارجہ کو بھی ارسال اصل بیان حلفی وزارت خارجہ کے ذریعے جلد عدالت میں پیش کیا جائے خط میں اظہار نومبر دوہزار اکیس میں تجارتی خسارہ 134 فیصد بڑھ گیا ادارہ شماریات نے تجارتی آداد و شمار جاری کر دیئے ایک ماہ میں تجارتی خسارہ 4 ارب 96 کروڑ ڈالر ہو گیا نومبر دوہزار اکیس میں برانداد 33 فیصد بڑھیں جولائی تا نومبر تجارتی خسارہ 111 فیصد بڑھ گیا رپورٹ کے مطابق پانچ ماہ میں تجارتی خسارہ 20 ارب 69 کروڑ ڈالر رہا اپوزیشن کا قومی سلامتی کمیٹی میٹنگ کا بائیکارٹ افسوسناک ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں قومی سلامتی کا معاملہ ہے سات دہائیوں میں پہلی بار سیکیورٹی پالیسی پارلمان کو پیش ہوگی اپوزیشن کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل عمران صاحب کے تکبر نے انہیں کسی قومی مشاورت کا حصہ بننے نہیں دیا ترجمان مسلم لیگ نون ماریہ مورنگزیب کا فواد چودری کے ٹویٹ پر رد عمل کہا اپوزیشن نے کبھی کسی پارلمانی کمیٹی اجلاس کا بائیکارٹ نہیں کیا عمران صاحب کو وزیراعظم کے منصب پر بٹھانا ہی افسوسناک ہے بھارت کو افغان ٹرانسپورٹ کے ذریعے گندم افغانستان بھیجنے کی اجازت بھارت سے گندم واہگا بارڈر سے تورخم جائے گی تجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اقدام انسانی امداد کی سہولت کے لیے پاکستان کے عزم اور سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے اور شاہین اڑان بھرنے کو تیار پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے کھیلا جائے گا ٹیم اے ڈھاکہ میں صبح نو بجے آمنے سامنے ہوں گی قومی کپتان بابر آزم ٹی ٹوئنی کے بعد ٹیسٹ سیریز میں کامیابی کے لیے پوراز